اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث امرے پانچ ہزار چھے سو پہتالیس اس میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب بھلا کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یورید اللہ بھی خیرہ من یورید اللہ بھی خیرہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے دیکھیں کتنا بہترین پہلو ہے مصیبتوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اور کبھی کبھی بے قف لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر مصیبت ڈال دی بیماری ڈال دی اللہ اس کے ساتھ برا کر رہا ہے نہیں بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو یہ کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے بیماری کے دو پہلی ہوتے ہیں یقینا کچھ لوگوں کے لئے سزا ہوتی ہے لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کے لئے آزمائش ہوتی ہے رفع درجات کا سبب ہوتی ہے کفار سیات ہوتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے جو عبادت میں کمزور بھی ہوں عبادت میں کمزور بھی ہوں کچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے تو یہ جو عبادت کی کمزوری ہے اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ ان کے سفر سے کر دے گا مصیبت دے کے بیماری دے کے بیماری پہ جب سفر کریں گا تو توازن برقرار بیلنس برابر ہو جائے گا ان کا مقام پھر بڑھ جائے گا بیماری پہ جائے گا بیماری پہ جائے گا بیماری پہ جائے گا موسیقی